صالح بن قیسان نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابن المصیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستنوں کا دور جب آئے گا تو اس میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دورنے والے سے بہتر ہوگا جو اس میں انجھاکے گا فتنہ بھی اسے اچک لے گا اور اس وقت جسے جہاں بھی پناہ مل جائے بس وہیں پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ایک ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن مطی بن اسود نے اور ان سے نوفل بن معاویہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کی طرح البتہ ابو بکر راوی حدیث نے اس روایت میں اتنا اور زیادہ بیان کیا کہ نمازوں میں ایک ایسی نماز ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گئے اور وہ اثر کی نماز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو دو صوفیان نے قبر دی انہیں عامش نے انہیں زید بن وحب نے اور انہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں تم پر دوسروں کو مقدم کیا جائے گا اور ایسی باتیں سامنے آئیں گی جن کو تم برا سمجھو گے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت ہمیں آپ جاہ حکم فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقوق تم پر دوسروں کے واجب ہوں انہیں ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق اللہ ہی سے مانگنا یعنی صبر کرو اور اپنا حق لینے کے لیے خلیفہ اور حاکم وقت سے بغاوت نہ کرنا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھ سو تین ابو عسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو تیاح نے ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبیلِ قریش کے بعض آدمی لوگوں کو حلاق و برباد کر دیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا ایسے وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش لوگ ان سے بس الگ ہی رہتے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ ہم سے ابو دعوت عالسی نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں ابو تیاح نے انہوں نے ابو زرعہ سے سنا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھ سو چار عمرو بن یحیٰ بن سعید عموی نے بیان کیا ان سے ان کے دادا نے بیان کیا کہ میں مروان بن حاکم اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اس وقت میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے سچوں کے سچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی مروان نے پوچھا نوجوان لڑکوں کے ہاتھ پر اس پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کے نام بھی لے دوں کہ وہ بنی فلان اور بنی فلان ہوں گے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1605 ولید نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابن جابر نے کہا کہ مجھ سے بسر بن عبیداللہ حضرمی نے کہا کہ مجھ سے ابو عدریز خولانی نے بیان کیا انہوں نے حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں نہ فس جاؤں تو میں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر و برکت اسلام کی عطا فرمائی اب کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے سوال کیا اور اس شر کے بعد پھر خیر کا کوئی زمانہ آئے گا آپ نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس خیر پر کچھ دھواں ہوگا میں نے ارز کیا وہ دھواں کیا ہوگا آپ نے جواب دیا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے ان میں کوئی بات اچھی ہوگی کوئی بری میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے جو ان کی بات قبول کرے گا اسے وہ جہنم میں جھونک دیں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری ہی قوم و مذہب کے ہوں گے ہماری ہی زبان بولیں گے میں نے ارز کیا پھر اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے تابے رہو میں نے ارز کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام ہو آپ نے فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا اگرچہ تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جل چبانی پڑے یہاں تک کہ تیری موت آ جائے اور تُو اسی حالت پر ہو تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے سو چھے محمد بن مسنہ نے بیان کیا کہا مجھ سے یحیٰ بن سعید نے انہوں نے اسماعیل سے کہا مجھ سے قیس نے بیان کیا ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے حالات سیکھے اور میں نے برائی کے حالات پر یافت کیے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے سو سات ابو سلمہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں جنگ نہ کر لیں اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا کہ وہ حق پر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے سو آٹھ عبد الرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو معامر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً تیس جھوٹے دجال پیدا نہ ہو لیں ان میں ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھے سو نو زہری نے بیان کیا کہا مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ جنگ ہنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذلخویس رہنامی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ انصاف سے کام لیجیے یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا حضور اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں میں اس کے گردن مار دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اس کے جوڑ کے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کے نماز کے مقابلے میں بظاہر حقیر سمجھو گے اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل ناچیز سمجھو گے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز خون وغیرہ نظر نہ آئے گی پھر اس کے پٹھے کو اگر دیکھا جائے تو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر جو لگایا جاتا ہے وہاں بھی کچھ نہ ملے گا اس کے نبی نبی تیر میں لگائے جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا اسی طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے ان کی علامت ایک کالا شخص ہوگا اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یا گوشت کے لوٹھڑے کی طرح ہوگا اور حرکت کر رہا ہوگا یہ لوگ مسلمانوں کی بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے جنگ کی تھی یعنی خوارج سے اس وقت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پر بتلایا تھا آخر وہ لایا گیا میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بلکل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3610 سوید بن غفلہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں بیان کروں تو یہ سمجھو کہ میری لئے آسمان سے گر جانا اس سے بہتر ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ باندھوں البتہ جب میں اپنی طرف سے کوئی بات تم سے کہوں تو لڑائی تو تدبیر اور فریب ہی کا نام ہے اس میں کوئی بات بنا کر کہوں تو ممکن ہے دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے دانتوں والے کم عقل اور بے وقوف ہوں گے باتیں وہ کہیں گے جو دنیا کی بہترین بات ہوگی لیکن اسلام سے اس طرح صاف نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو کیونکہ ان کے قتل سے قاتل کے لیے قیامت کے دن ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھے سو گیارہ یحجی بن سعید نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے کہا ہم سے قیس نے بیان کیا ان سے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیئے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے ہم کافروں کی عزادہی سے تنگ آ چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گھڑا کودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا پھر ان کے سر پر آرہ رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیا جاتے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرے لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیڑے جاتے پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے اللہ کی قسم کہ یہ عمر اسلام بھی کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام سنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا لیکن راستوں کے پر امن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار چھ سو بارہ موسیٰ بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ثابت بن قائس رضی اللہ عنہ نہیں ملے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لئے ان کی خبر لاتا ہوں سنانچہ وہ ان کے یہاں آئے تو دیکھا کہ اپنے گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں اس نے پوچھا کہ کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ برا حال ہے ان کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچی آواز میں بولا کرتے تھے انہوں نے کہا اسی لئے میرا عمل غارت ہو گیا اور مائن دو زخیوں میں ہو گیا ہوں وہ صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی کہ ثابت یوں کہہ رہے ہیں موسیٰ بن انس نے بیان کیا لیکن دوسری مرتبہ وحی صحابی ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑی خوشخبری لے کر واپس ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ثابت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اہل جہنم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہیں صحیح بخاری حدیث مر تین ہزار چھ سو تیرہ غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ابو عساق نے اور انہوں نے براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی اسیت بن حضیر رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورہ کحف کی تلاوت کی اسی گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اسیت نے ادھر خیال نہ کیا اس کو خدا کے سپرد کیا اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بادل کے ایک ٹکلے نے ان کے سارے گھر پر سایا کر رکھا ہے اس واقعے کا ذکر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھتا ہی رہ کیونکہ یہ سکینہ ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی یا اس کے بجائے راوی نے تنزلت للقرآن کے الفاظ کہے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار چھے سو چودہ محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے احمد بن یزید بن ابراہیم بلحسن حرانی نے کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے کہا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور انہوں نے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس ان کے گھر آئے اور ان سے ایک پالان خریدا پھر انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے بیٹی کے ذریعے اسے میرے ساتھ بھیج دو حضرت براہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چنانچہ میں اس کا جعوے کو اٹھا کر آپ کے ساتھ چلا اور میرے والد اس کی قیمت کے روپے پر رکھوانے لگے میرے والد نے ان سے پوچھا اے ابو بکر مجھے وہ واقعہ سناو جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور سے ہجرت کی تھی تو آپ دونوں نے وہ وقت کیسے گزارا تھا اس پر انہوں نے بیان کیا کہ جی ہاں رات بھر تو ہم چلتے رہے اور دوسرے دن صبح کو بھی لیکن جب دو پہر کا وقت ہوا اور راستہ بالکل سنسان پڑ گیا کہ کوئی بھی آدمی گزرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی اس کے سائے میں دھوپ نہیں تھی ہم وہاں اتر گئے اور میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دی اور ایک چادر وہاں بچھا دی پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں آرام فرمائیں میں نگرانی کروں گا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں چاروں طرف حالات دیکھنے کے لیے نکلا اتفاق سے مجھے ایک چرواہہ ملا وہ بھی اپنی بکریوں کے ریولت کو اسی چٹان کے سائے میں لانا چاہتا تھا جس کے تلے میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہی اس کا بھی ارادہ تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے اس نے بتایا کہ مدینہ یا راوی نے کہا کہ مکہ کے فلان شخص سے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری بکریوں سے دودھ مل سکتا ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا کیا ہمارے لیے تو دودھ نکال سکتا ہے اس نے کہا کہ ہاں چنانچہ وہ ایک بکری پکڑ کے لائیا میں نے اس سے کہا کہ پہلے تھن کو مٹی بال اور دوسری گندگیوں سے صاف کر لے ابو عساق راوی نے کہا کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تھن کو جھاڑنے کی صورت بیان کی اس نے لکڑی کے ایک پیالے میں دودھ نکالا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک برطن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا آپ اس سے پانی پیا کرتے تھے اور وضو بھی کر لیتے پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ سو رہے تھے میں آپ کو جگانا پسند نہیں کرتا تھا لیکن بعد میں جب میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے میں نے پہلے دودھ کے برطن پر پانی بھایا جب اس کے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول دودھ پی لیجئے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا جس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا میں نے ارز کیا کہ آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ جب سورج ڈھل گیا تو ہم نے کوچ کیا بعد میں سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہیں پہنچا میں نے کہا حضور اب تو یہ ہمارے قریب ہی پہنچ گیا ہے آپ نے فرمایا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ نے پھر اس کے لیے بددعا کی اور اس کا گھوڑا اسے لیے ہوئے پیٹ تک زمین میں دھس گیا میرا خیال ہے کہ زمین بڑی سخت تھی یہ شک راوی حدیث زہر کو تھا سراقہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بددعا کی ہے اگر اب آپ لوگ میرے لیے اس مسئیبت سے نجات کی دعا کر دیں تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کی تلاش میں آنے والے تمام لوگوں کو واپس لٹا دوں گا چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو وہ نجات پا گیا پھر تو جو بھی اسے راستے میں ملتا اس سے وہ کہتا تھا کہ میں بہت تلاش کر چکا ہوں قطعی طور پر وہ ادھر نہیں ہے اس طرح جو بھی ملتا اسے وہ واپس اپنے ساتھ لے جاتا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا صحیح بخاری حدیث نمہر 3615 عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرابی کی آیادت کیلئی تشریف لے گئے آپ جب بھی کسی مریض کی آیادت کیلئی تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا آپ نے اس آرابی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ گناہوں کو دھو دے گا اس نے اس پر کہا آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے ہرگز نہیں یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے یا راوی نے تثور کہا دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ بخار ایک بڑھے کھوست پر جوش مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر 3616 عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا اس میں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشی بن گیا لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اسے اور کچھ بھی معلوم نہیں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی ہے عیسائی لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھو دی ہے اور لاش کو باہر نکال کر پھینک دیا ہے چنانچہ دوسری قبر انہوں نے کھو دی جو بہت زیادہ گہری تھی لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی قبر کھوڑ کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی ہے پھر انہوں نے قبر کھوڑی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اسے اس کے اندر ڈال دیا لیکن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر تھی اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ میت عذابِ خداوندی میں گرفتار ہے چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر ڈال دیا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1617 ابن شہاب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن موسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرہ شاہِ ایران ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی کسرہ پیدا نہیں ہوگا اور جب قیسر شاہِ روم ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی قیسر پیدا نہیں ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تو من کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3618 صفیان نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے اور ان سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرہ ہلاک ہوا تو اس کے بعد کوئی کسرہ پیدا نہیں ہوگا اور جب قیسر ہلاک ہوا تو کوئی قیسر پھر پیدا نہیں ہوگا اور راوی نے پہلی حدیث کی طرح اس حدیث کو بھی بیان کیا اور کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے صحیح بخاری حدیث نمبر 3619 شعب نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبی حسین نے ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ قذاب مدینے میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر یعنی خلافت کو اپنے بعد مجھے سوپ دیں تو میں ان کی اتباہ کے لیے تیار ہوں مسلمہ اپنے بہت سے مریدوں کو ساتھ لے کر مدینے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اسے سمجھانے کے لیے تشریف لے گئے آپ کے ساتھ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے اور آپ کے ہاتھ میں خجور کی ایک چھڑی تھی آپ وہاں ٹھہر گئے جہاں مسلمہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا تو آپ نے اس سے فرمایا اگر تو مجھ سے چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دے سکتا خلافت تو بڑی چیز ہے اور پروردگار کی مرضی کو تو ٹال نہیں سکتا اگر تو اسلام سے پیچھ پھیرے گا تو اللہ تجھ کو تباہ کر دے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا صحیح بخاری حدیث مردین ہزار چھے سو بیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں سونے کے دو کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے مجھے اس خواب سے بہت فکر ہوا پھر خواب میں ہی وہی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ میں ان پر پھونک ماروں چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ میرے بعد دو جھوٹے نبی ہوں گے پس ان میں سے ایک تو اسواد انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا مسلمہ قذاب تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1621 محمد بن اولا نے بیان کیا کہا ہم سے حمد بن عصامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ بن عبی بردانے ان سے ان کے دادا ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں نے میں سمجھتا ہوں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ محمد بن اولا نے یوں کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف حجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے باغات ہیں اس پر میرا ذہن ادھر گیا کہ یہ مقام یمامہ یا حجر ہوگا لیکن وہ یسرب مدینہ منورہ ہے اور اسی خواب میں میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی یہ اس مسیبت کے طرف اشارہ تھا جو اہد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اٹھانی پڑی تھی پھر میں نے دوسری مرتبہ اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں ہو گئی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح دی اور مسلمان سب اکٹھے ہو گئے میں نے اسی خواب میں گائیں دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ بہتر ہے ان گائیوں سے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا جو اہد کی لڑائی میں شہید کیے گئے تھے اور خیر و بھلائی وہ تھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے زچائی کا بدلہ بدر کی لڑائی کے بعد عطا فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1622 زکریہ نے بیان کیا ان سے فراس نے ان سے آمر نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں ان کی چال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بڑی مشابہت تھی آپ نے فرمایا بیٹی آؤ مرحبا اس کے بعد آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھا لیا پھر ان کے کان میں آپ نے چھپکے سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں میں نے ان سے کہا کہ آپ روتی کیوں ہو پھر دوبارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنس تھی میں نے ان سے کہا کہ آج غم کے فوراں بعد ہی اکشی کی جو कیفیت میں نے آپ کے چہرے پر دیکھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں میں آپ کے راز کو کسی پر نہیں کھول سکتی چنانچہ میں نے آپ کی وفات کے بعد پوچھا صحیح بخاری حدیث امر تین ہزار چھ سو تیس تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے میرے کان میں کہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے لیکن اس سال انہوں نے دو مرتبہ دور کیا ہے مجھے یقین ہے کہ اب میری موت قریب ہے اور میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملنے والی تم ہوگی میں آپ کی اس خبر پر رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنوگی یا آپ نے فرمایا کہ مومنہ عورتوں کی تو اس پر میں ہنسی تھی صحیح بخاری حدیث امر تین ہزار چھ سو چوبیس ابراہیم بن سعب نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے اوروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مرض میں اپنے صحابزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور چپکے سے کوئی بات ان سے فرمائی تو وہ رونے لگیں پھر آپ نے انہیں بلایا اور چپکے سے پھر کوئی بات فرمائی تو وہ ہنسیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کے مطالق پوچھا صحیح بخاری حدیث امر تین ہزار چھ سو پچھس تو انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آہستہ سے گفتگو کی تھی تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی جس میں واقعی آپ کی وفات ہوئی میں اس پر رو پڑی پھر دوبارہ آپ نے آہستہ سے مجھ سے جو بات کہی اس میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہلِ بیعت میں مائے سب سے پہلے آپ سے جا ملوں گی میں اس پر ہنسی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھ بیس شعبہ نے بیان کیا ان سے عبی بشر نے ان سے سعید بن جبیر نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ ان جیسے تو ہمارے لڑکے بھی ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ محض ان کے علم کی وجہ سے ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت اذا جا ان اصر اللہ والفتح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تم نے سمجھا ہے میں بھی وہی سمجھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سکتائیس عبدالرحمن بن سلیمان بن ہنزلہ بن غسل نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرضو الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ ایک چکنے کپڑے سے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے تھے آپ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے پھر جیسے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی پھر فرمایا اما بعد آنے والے دور میں دوسرے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی لیکن انسار کم ہوتے جائیں گے اور ایک زمانہ آئے گا کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے پس اگر تم میں سے کوئی شخص کہیں کا حاکم بنے اور اپنی حکومت کی وجہ سے وہ کسی کو نقصان اور نفع بھی پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ انسار کے نیکوں کے نیکیوں کو قبول کرے اور جو برے ہوں ان سے درگزر کر دیا کرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس وعاز تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3628 حسین جعفی نے بیان کیا ان سے ابو موسیٰ نے ان سے امام حسن بسری نے اور ان سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو ایک دن ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور ممبر پر ان کو لے کر چڑھ گئے پھر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں ملاب کرا دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3629 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن نبی طالب اور زید بن حارسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ کو سنا دی تھی اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3630 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس قالین ہیں میں نے ارز کیا ہمارے پاس قالین کہاں ہم غریب لوگ ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس امدہ امدہ قالین ہوں گے اب جب میں اس سے اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنے قالین ہٹا لے تو وہ کہتی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے نہیں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس قالین ہوں گے چنانچہ میں انہیں وہی رہنے دیتا ہوں اور چپ ہو جاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3631 اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو عساق نے ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کی نیت سے مکہ آئے اور ابو صفوان عمیہ بن خلف کے یہاں اترے عمیہ بھی شام جاتے ہوئے تجارت وغیرہ کے لیے جب مدینے سے گزرتا تو حضرت سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام کیا کرتا تھا عمیہ نے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ سے کہا ابھی ٹھہرو جب دوپہر کا وقت ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں تب تواف کرنا کیونکہ مکہ کے مشرق مسلمانوں کے دشمن تھے سعاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے جا کر تواف شروع کر دیا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ ابھی تواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا یہ کعبے کا تواف کون کر رہا ہے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ بولے کہ میں سعاد ہوں ابو جہل بولا تم کعبے کا تواف خوب امن سے کر رہے ہو حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے اس طرح دونوں میں بات بڑھ گئی پھر عمیہ نے سعاد رضی اللہ عنہ سے کہا ابو الحکم ابو جہل کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو وہ اس وادی مکہ کا سردار ہے اس پر سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر تم نے مجھے بیت اللہ کے تواف سے روکا تو میں بھی تمہاری شام کی تجارت خاک میں ملا دوں گا کیونکہ شام جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو مدینے سے جاتا ہے بیان کیا کہ عمیہ برابر سعاد رضی اللہ عنہ سے یہی کہتا رہا کہ اپنی آواز بلند نہ کرو اور انہیں مقابلے سے روکتا رہا آخر سعاد رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آ گیا اور انہوں نے عمیہ سے کہا چل پرہت میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے متعلق سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ تجھ کو ابو جہل ہی قتل کرائے گا عمیہ نے پوچھا مجھے سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تجھ کو تب تو عمیہ کہنے لگا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتی پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں میرے یسر ابی بھائی نے مجھے کیا بات بتائی ہے اس نے پوچھا انہوں نے کیا کہا عمیہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ ابو جہل مجھ کو قتل کرائے گا وہ کہنے لگی اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات زبان سے نہیں نکالتے پھر ایسا ہوا کہ اہل مکہ بدر کی لڑائی کے لیے روانہ ہونے لگے اور عمیہ کو بھی بلانے والا آیا تو عمیہ سے اس کی بیوی نے کہا تمہیں یاد نہیں رہا تمہارا یسر ابی بھائی تمہیں کیا خبر دے گیا تھا بیان کیا کہ اس یاد دہانی پر عمیہ نے چاہا کہ اس جنگ میں شرکت نہ کرے لیکن ابو جہل نے کہا تم وادی بکہ کے رئیس ہو اس لیے کم از کم ایک یا دو دن کے لیے ہی تمہیں چلنا پڑے گا اس طرح وہ ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کے لیے نکلا اور اللہ تعالی نے اس کو قتل کرا دیا صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھ سو بتیس معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات معلوم کرائی گئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے باتیں کرتے رہے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی جب حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا معلوم ہے یہ کون صاحب تھے یا ایسے ہی الفاظ درشاد فرمائے ابو عثمان نے بیان کیا کہ ام سلمہ نے جواب دیا کہ وہی اکلبی رضی اللہ عنہ تھے ام سلمہ نے بیان کیا اللہ کی قسم میں سمجھے بیٹھی تھی کہ وہ وحی اکلبی رضی اللہ عنہ ہیں آخر جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کی خبر دے رہے تھے تو میں سمجھی کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی تھے یا ایسے ہی الفاظ کہے بیان کیا کہ میں نے ابو عثمان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی تو انہوں نے بتایا کہ عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنی ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھ سو تین تیس عبد الرحمن بن مغیرہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ایک کونے سے انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی بھر کر نکالا پانی نکالنے میں ان میں کچھ کمزوری معلوم ہوتی تھی اور اللہ ان کو بخشے پھر وہ ڈول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا ان کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ ایک بڑا ڈول ہو گیا میں نے لوگوں میں ان جیسا شہزور پہلوان اور بہادر انسان ان کی طرح کام کرنے والا نہیں دیکھا انہوں نے اتنے ڈول کھینچے کہ لوگ اپنے اونٹوں کو بھی پلا پلا کر ان کے ٹھکانوں میں لے گئے اور ہمام نے بیان کیا ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو ڈول کھینچے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار چھے سو چونتیس امام مالک بن انس نے خبر دی انہیں نافینے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے آپ نے ان سے فرمایا رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے وہ بولے یہ کہ ہم انہیں رسوہ کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو تورات میں رجم کا حکم موجود ہے تورات لاؤ پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی اب وہ سب کہنے لگے کہ آئے محمد عبداللہ بن سلام نے سچ کہا بے شک تورات میں رجم کی آیت موجود ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رجم کے وقت دیکھا یہودی مرد اس عورت پر جھکا پڑتا تھا اس کو پتھروں کی مار سے بچاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 3635 صفیان بن آئینہ نے خبر دی انہیں ابن ابی نجیح نے انہیں مجاہد نے انہیں ابو معامر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگو اس پر گواہ رہنا صحیح بخاری حدیث نمبر 3636 یونس بن یزید نے بیان کیا کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زرہ نے بیان کیا ان سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ انہیں کوئی موجزہ دکھائیں تو آپ نے شق قمر کا موجزہ یعنی چاند کا پھٹ جانا ان کو دکھایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3637 خلف بن خالد قرشی نے بیان کیا کہاں ہم سے بکر بن موزر نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عراق بن مالک نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3638 معاز نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دو صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اٹھ کر اپنے گھر واپس ہوئے رات اندھیری تھی لیکن دو چراغوں کی طرح کوئی چیز ان کے آگے روشنی کرتی جاتی تھی پھر جب یہ دونوں راستے میں اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے جدا ہوئے تو وہ چیز دونوں کے ساتھ الگ الگ ہو گئی اور اس طرح وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھ سو انتالیس اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے قائس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت یا موت آئے گی اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار چھ سو چالیس یزید بن جابر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمیر بن حانی نے بیان کیا اور انہوں نے معاویہ بن ابی صفیان سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا انہیں ظلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کے مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر رہیں گے عمیر نے بیان کیا کہ اس پر مالک بن یخامر نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ لوگ شام میں ہیں امیر معاویہ نے کہا کہ دیکھو یہ مالک بن یخامر یہاں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ یہ لوگ شام کے ملک میں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3641 صفیان بن آئینہ نے خبر دی کہا ہم سے شبیب بن غرقادہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے سنا تھا وہ لوگ عروہ سے نقل کرتے تھے جو ابو الجاد کے بیٹے اور صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا کہ وہ اس کی ایک بکری خرید کر لائیں انہوں نے اس دینار سے دو بکریان خریدیں پھر ایک بکری کو ایک دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس کر دیا اور بکری بھی پیش کر دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی پھر تو ان کا یہ حال ہوا کہ اگر مٹی بھی خریدتے تو اس میں انہیں نفع ہو جاتا صفیان نے کہا کہ حسن بن عمارہ نے ہمیں یہ حدیث پہنچائی تھی شبیب بن غرقادہ سے حسن بن عمارہ نے کہا کہ شبیب نے یہ حدیث خود اور وردی اللہ عنہ سے سنی تھی چنانچہ میں شبیب کی خدمت میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث خود اور وردی اللہ عنہ سے نہیں سنی تھی البتہ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان کے حوالے سے بیان کرتے سنا تھا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1642 البتہ یہ دوسری حدیث خود میں نے اور وردی اللہ عنہ سے سنی ہے وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا خیر اور بھلائی گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے بندی ہوئی ہے شبیب نے کہا کہ میں نے حضرت عربہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ستر گھوڑے دیکھے صفیان نے کہا کہ حضرت عربہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری خریدی تھی شاید وہ قربانی کے لیے ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 3643 یحییٰ نے بیان کیا ان سے عبداللہ نے بیان کیا انہیں ناقے نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ قیر اور بھلائی قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3644 خالد بن حارس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو تیہ نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ برکت باندھ دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3645 عبداللہ بن مسلم قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے زید بن حسلم نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین آدمیوں کے لیے ہیں ایک کے لیے تو وہ باعث سواب ہیں اور ایک کے لیے وہ معاف یعنی مباح ہیں اور ایک کے لیے وہ وبال ہیں جس کے لیے گھوڑا باعث سواب ہے یہ وہ شخص ہے جو جہاد کے لیے اسے پالے اور چراغاہ یا باغ میں اس کی رسی کو جس سے وہ بندھا ہوتا ہے خوب دراز کر دے تو وہ اپنے اس طول و عرض میں جو کچھ بھی چرتا ہے وہ سب اس کے مالک کے لیے نیکیاں بن جاتی ہیں اور اگر کبھی وہ اپنی رسی توڑ کر دو چار قدم دوڑ لے تو اس کی لید بھی مالک کے لیے باعث سواب بن جاتی ہے اور کبھی اگر وہ کسی نہر سے گزرتے ہوئے اس میں سے پانی پی لے اگرچہ مالک کے دل میں اسے پہلے سے پانی پلانے کا خیال بھی نہ تھا پھر بھی گھوڑے کا پانی پینا اس کے لیے سواب بن جاتا ہے اور ایک وہ آدمی جو گھوڑے کو لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پر پردہ پوشی اور سوال سے بچے رہنے کی غرض سے پالے اور اللہ تعالیٰ کا جو حق اس کی گردن اور اس کی پیچھ میں ہے اسے بھی وہ فراموش نہ کرے جو شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر اور دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں پالے تو وہ اس کے لیے وبال جان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس جامع آیت کے سوا مجھ پر گدھوں کے بارے میں کچھ نازل نہیں ہوا کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی وہ بدلہ پائے گا اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھ آلیس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سہرین نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں صبح صویرے ہی پہنچ گئے خیبر کے یہودی اس وقت اپنے پھاوڑے لے کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا اور یہ کہتے ہوئے کہ محمد لشکر لے کر آگئے وہ قلعے کی طرف بھاگے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ اکبر خیبر تو برباد ہوا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں جنگ کے لیے اتر جاتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کے صبح بری ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سنتالیس محمد بن اسماعیل ابن عبی الفدیق نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن ابن عبی الزعب نے ان سے صعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بہت سی احادیث اب تک سنی ہیں لیکن میں انہیں بھول جاتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ میں نے چادر پھیلا دی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لب بھر کر ڈال دی اور فرمایا کہ اسے اپنے بدن سے لگا لو چنانچہ میں نے لگا لیا اور اس کے بعد کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اٹالیس صفیان بن آینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اہل اسلام کے جماعت انجاہات کریں گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی بھی ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں تب ان کی فتح ہوگی پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعت انجاہات کریں گی اور اس موقع پر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صحبت اٹھانے والے تعبئی بھی موجود ہیں جواب ہوگا کہ ہاں اور ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعت انجاہات کریں گی اور اس وقت سوال اٹھے گا کہ کیا یہاں کوئی بزرگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کے شاگردوں میں سے کسی بزرگ کی صحبت میں رہے ہوں جواب ہوگا کہ ہاں ہیں تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی پھر ان کی فتح ہوگی صحیح بخاری حدیث مر تین ہزار چھ سو انچاس شعبہ نے خبر دی انہیں ابو جمرہ نے کہا میں نے زہدم بن مذرب سے سنا کہا کہ میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے پھر ان لوگوں کا جو اس زمانے کے بعد آئیں گے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا تین کا پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جایا کرے گی اور ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہیں رہے گا اور نظریں مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے حرام مال کھا کھا کر ان پر مٹاپا عام ہو جائے گا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1650